پی ٹی آئی کا جو سارا نظریہ تھا وہ ایک پیس لونگ پارٹی کا تھا قانون اور آئین کی بالا دستی کے لیے ہم نے جد و جہد کی تھی آج بھی پی ٹی آئی کا قانون اور آئین کی بالا دستی کے لیے جد و جہد کر رہی ہے لیکن جو سب کے سامنے ہیں نو مئی کے جو واقعات ہوئے اس ملک کے اندر انہوں نے میرے جیسے تمام لوگوں کو شوق کر دیا کہ ہم نے انہی ورکروں کے تحت قانون کو نافذ کرنے کے بجائے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا ہم نے اپنے شہدہ کی یادگاروں کو نہیں چھوڑا ہم نے ایم ایم عالم کے جہاز کو نہیں چھوڑا ہم نے جہاں جہاں جس جس شہر کے اندر وہ جلوس نکالے گئے ان کے ٹارگٹ ہماری آرنڈ فورسز کی تنصیبات تھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ پلاننگ کے بہت بغیر یہ ایک پیٹن ہر شہر میں فالو کیا جا سکے آج دس دن اس واقعے کو گزر چکے ہیں آج ہماری لیڈرشپ کو یہ چاہیے تھا کہ بجاہ اس کے کہ ہم جوڈیشنل انکواری ہیں اور دوسری انکواریوں کی بات کریں ہمیں اپنی انٹرا پارٹی انکواری کرنی چاہیے تھی ان دس دنوں کے اندر وہ کالی بھیڑے وہ لوگ جو اس مضموم ایجنڈے پر شامل تھے جن کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا ان کو ہمیں بے نکاب کر کے ٹانگ دینا چاہیے تھا لیکن ہم دیکھتے رہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ایجنڈہ ہے جس کے ساتھ نہ میرے یہ سے لوگ کبھی تھے نہ ہیں اور نہ کبھی رہ سکتے ہیں یہ تو وہ ایجنڈہ ہے جو کہ ہمارے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے ہمارے دشمنوں کا خواب پورا کر رہا ہے کہ اس ملک میں پاکستان کی عوام پاکستان کی فوج کے ساتھ تک رہا جائے پاکستان کے اندر ایک امپلوجن ہو جو کہ پاکستان کو اندر سے کھا جائے یہ کیسا ایجنڈہ ہے یہ کن لوگوں نے بنایا ہے یہ کہاں سے آ گیا پی ٹی آئی کے اندر اور یہ کون سی پی ٹی آئی ہے جو اس کے ہتے چڑ گئی ہے میں اس طرح میں آپ کو بتایا اس کو دیکھ کر شاک میں چلا گیا تھا میں ٹی وی پہ وہ دیکھ رہا تھا اس دن اور جہاں جہاں پہ یہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے ان سب کا پیٹن ایک تھا آج ہم کہتے ہیں کہ اور لوگ آ گئے تھے کسی اور نے کر دیا تھا ٹھیک ہے اس پوزیشن کو ایکسپلائٹ کسی اور نے کیا ہوگا لیکن ان جلوسوں کو لے کے کون گیا ان گھروں تک ان جلوسوں کو یادگاروں شہدہ کی یادگاروں تر لے کر کون گیا کس نے یہ پلان بنایا میرا خیال میں اب وقت آ گیا کہ یہ سب بے نکاب ہونا چاہیے پاکستان کے سامنے یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں یہ پاکستان ہے تو اس ملک کی سیاست ہے یہ پاکستان ہے تو اس ملک کی ہم نے ترقی کی بات کرنی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہیوی ہارٹ کے ساتھ مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ میں اس ایجنڈے کے ساتھ اب ندید نہیں چل سکتا یہ ایجنڈہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ ایجنڈہ جو لوگ بھی بنا رہے ہیں وہ اس پارٹی کے خیر خواہ نہیں ہیں اس پارٹی کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک گہری کھائی کے اندر پھینکی آئیں گے اور اسی وجہ سے میں نے آج فیصلہ کی ہے کہ میری سیاست کا مقصد یہ کبھی بھی نہیں رہا اور ہماری سیاست چار پشتوں کی سیاست ہے چار پشتوں سے میرا خاندان سیاست میں رہا ہے اور ہمیشہ دیانتداری کی شرافت کی سیاست کی ہے اس ملک کے اندر اور اس ملک کی سیاسی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ایجنڈہ ہے جس نے اس پارٹی کو اس وقت ہائی جائک کر لیا ہوا ہے اور اس پارٹی کو آنسرے بل ہونا پڑے گا اس چیز کے لیے کیونکہ جو کچھ ہوا نو ستمبر کو وہ کسی سے چھپا ٹھکا رہی ہیں تو اس کے لیے میں آج اس پارٹی سے اس تحریک سے جو کہ ایک کنسٹرکٹیو تحریک تھی جس کے لیے تیرہ سال میں نے دیا اپنی زندگی کے اپنی جوانی اس تحریک کے لیے دی اس کو گرین ایجنڈہ بنا کے دیا اس کا اس تحریک کے اندر سے ایک ایسا منصوبہ بنایا ہے جس نے پاکستان کا نو موچا کیا لیکن آج یہ تحریک انفرچنٹلی ایک ڈسٹرکٹیو ڈریکشن میں جل پڑی ہے اور میں اس ڈسٹرکٹیو ڈریکشن کا حصہ بلکل نہیں بن سکتا اور اس لیے میں نے پیشلہ کیا ہے کہ آج میں پی ٹی آئی کو بھی چھوڑ رہا ہوں اور اس ایجنڈے کے نام احساس جس طرح محقاب تھا نام احساس جس طرح میں ہوں اور نام احساس سکتا ہوں انہی لفظوں کے ساتھ دیکھیں مجھے کس چیز کا دباؤ ہو سکتا ہے آپ بتا دیں میں آپ کے سامنے بٹھا ہوں کس چیز کا دباؤ ہو سکتا ہے کس طرح آپ کو لگ رہا ہے بلکل کسی چیز کا دباؤ نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کبھی بھی فوج کے خلاف بات نہیں کی وہ ہمیشہ چند لوگوں کے خلاف بات کرتے رہے اور جو ہمارا ورکر ہے جو اس دن نکلا ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے میں نے بات کی کہ یہ انٹرا پارٹی انویسٹیگیشن دس دن کے اندر ہو جائنی چاہیے تھی کہ کون وہ لوگ تھے جنہوں نے برکروں کو لیبرٹی مارکٹ سے نکال کے ہمارے فوجی تنصیبات کے گھروں تک پہنچایا آٹھ دس کلومیٹر کا وہ سفر ہے ایسی تو موب نہیں نکلتا کئی پروٹیسٹ میں ہم بھی رہے ہیں لاہور میں بھی رہے ہیں اور کون وہ لوگ تھے جنہوں نے بتایا کہ لاہور میں بھی یہ کرنا ہے پشاور میں بھی یہ کرنا ہے میاں والی میں بھی یہ کرنا ہے کراچی میں بھی یہ کرنا ہے یہ پاکستان کے نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ انٹریسٹ کے خلاف بلکہ انٹی پاکستان ایجنڈا ہے جس کو فالو کیا گیا ہے ناملی کو محمد صاحب یہ برمائیے گا کہ آج پر پاکستان میں سیاستانوں کے ضروری جانبے کا موسم ہے اور آپ بھی دوسری سلسلے میں یہاں تشکیف رہے ہیں اور ہم آپ کو کور کرنے آذر ہوئے ہیں آپ بھی تو پارٹی کا حصاب تھے آپ کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری امران خان صاحب نے ڈالی اتنا بلی سلامی پروگرم آپ کو دیا آپ ایک امپورٹنٹ حصیت رکھتے تھے کسی دفعہ آپ نے پارٹی کو کہا کہ سانہ نو مہی کی تحقیقات کی جائیں اور وہ کون تھا جس نے آپ سے اختلاف دیکھیں میں نو مہی کے بعد کوئی ہماری میں کور گروپ ہے کور کمیٹی کہتا ہوں پی ٹی آئی کی اس کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی اور میں کئی لوگوں سے کہہ چکا تھا کہ جس دن وہ ہوگی اس دن یہ بات بر ملا بر ملا بر ملا میں کہوں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات پارٹی کو خود سوچنی چاہیئے تھی اور اور میں بالکل پارٹی ہوں اس لیے میں نے یہ بات کئی لوگوں سے کی وہ آپ کو میں وقت آنے پر بتاؤں گا اور یہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں بتانے والی وہ سب بتاؤں گا ارشاء اللہ آپ نے پارٹی صرف سوالوں کے بنیاد پر چھوڑی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ نکلے گئے ہیں آپ مجھے بتا دیں آپ نے سوالات کے بنیاد پر پارٹی چھوڑ دی ہے کہ آپ کے پاس یہ ثبوت ہیں آپ کے پیٹی آئی اس میں ملابس تھی پر دوسرا اس کے بعد آپ کی پارٹی کی تمام لیڈرشپ گریفتات دی جب گریفتات بھی اجلاس نہیں ہو سکتا تھا تو اس حوالے سے اگر اجلاس بلایا جاتا ہے تحقیقات ہوگی ہیں آپ مپس جائیں گے پارٹی میں یا یہ صرف الزامات کی بنیاد نہیں دیکھیں دیکھیں کوئی الزامات کی بنیاد نہیں ہے حقائق لوگوں کے سامنے ہیں ہمارے سامنے بھی ہیں لوگوں کے بیانات ہیں کئی وہ آپ کے سامنے ٹی وی پہ چل رہے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ بھی لوگ عوام کے سامنے ہیں ٹی وی پہ چل رہا ہے کہ کن لوگوں نے لوگوں کو اکسایا کن لوگوں نے ڈیریکشن دی کہ آپ نے کہاں جانا ہے آپ کے سامنے ہیں وہ بات اتنے انجان آپ بھی نہ بنیں آپ کو نظر آرہا ہے ٹی وی پہ بھی ہو لیکن اس کی اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا پاٹی سے